راشپتی پڑھا مکھر جی کا کارکال آج ختم ہو رہا ہے کل سے رامنات کوبند دیش کے راشپتی ہوں گے اسی کے ساتھ راشپتی بھون سے پڑھا مکھر جی کی ویدائی ہوگی اور نیا پتہ ہوگا دس راجہ جی مارک کیسا ہوگا پڑھا مکھر جی کا نیا گھر دیکھئے ای بی پی نیو سنباد آتا پرشانت کے ساتھ راشپتی بھون سے ویدہ لینے کے بعد راشپتی پڑھا مکھر جی جس گھر میں جس بنگلے میں رہیں گے ہم اس کے باہر کھڑے ہیں راجہ جی مارک نئی دلی میں راجہ جی مارک کے دس نمبر بنگلے میں وہ رہیں گے میں اسی بنگلے کے باہر کھڑا ہوں یہ گیارہ ہزار سات سو چھہتر ورک فیٹ میں پھیلے اس بنگلے میں پڑھا مکھر جی رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دو منجلہ مکان ہے یہ ڈبل سٹوری کا مکان ہے لوٹینز دلی میں بہت کم ایسے مکان ہے جو ڈبل سٹوری کے ہیں اس میں سے ایک مکان یہ ہے اور اسی میں پرنم مکھر جی رہیں گے نو کمرے بتایا جا رہے ہیں اس مکان میں ہیں جس میں سے جو اوپر کا تل ہے اس میں لائبریری کا الک سے انتظام کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں راشپتی پرنم مکھر جی پڑھنے لکھنے کے کافی شوقین ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس کو ایک انٹریسٹ کے طور پر پر پرسیو کرنا چاہتے ہیں لہٰذا جو اوپر کم تل ہے اس میں لائبریری کا بھی انتظام کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مکان ہے یہ اے پی جبدالکلام جب دو ہزار سات میں راشپتی پت سے ہٹے تھے ان کو بھی یہی بنگلہ آونٹیت کیا گیا تھا اور اپنے مٹیو تک دو ہزار پندرہ تک وہ اسی بنگلے میں رہتے ہیں اس کے بعد یہ بنگلہ کیندری منتری مہش شرما کو لوٹ کیا گیا تھا لیکن جب پرنمکھر جی کو یہ بنگلہ پھر سے آبنٹیت ہوا تو انہیں یہ گھر چھوڑنا پر اور انہیں دوسرا مکان دیا گیا تو یہ مکان راشپتی بھون سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے یہ بلکل لگ بھگ پانس سو ایک کلومیٹر سے کے آس پاس راشپتی بھون سے ہے اور اسی مکان میں راشپتی پرنمکھر جی جب اپنا کارکل چھوڑیں گے اور راشپتی بھون سے ویدہ ہوں گے تو اسی مکان میں آ کر وہ رہیں گے کیامرمن راجیش کمار کے ساتھ پرشانت ای بی پی نیوز دل لے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے